خواتین تکبیرات کہیں یا نہ کہیں خواتین بھی تکبیرات کہنا چاہیے ام عطیہ فرماتی ہیں کُنَّا نُعْمَرُ أَنَّا خُرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن باہر نکلیں یعنی عیدگاہ کے لیے باہر نکلیں حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِحَ یہاں تک کہ کماری بچیوں کو اپنے پردوں میں سے باہر نکالیں یعنی اپنے گھروں میں چھپی رہتی ہیں کماری بچیاں یہاں باہر جاتی نہیں بلکل تو گھروں میں رہتی تھے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ طریق تھا آج ماں بیچاری گھر میں بوڑی بیٹھی رہتی ہے کماری بچی بائیک پر پورا گاؤں گھم کے آتی ہے تو اس زمانے میں کماری بچیوں کے جگہ کہاں تھی گھر میں پردے کے ساتھ شرافت کے ساتھ وہ رہتی تھی ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو بچیاں بھی باہر ضرورت کے طور پر جا سکتی ہیں لیکن یہ نہیں کہ بے پردگی کے ساتھ جائیں اور بعد آگا تو پیچھے کسی کو بٹھا کہ کون ہے یہ فرینڈ ہے میرا فرینڈ ہے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے یہ اسلام میں نہیں یہ چیز یہ شرافت میں بھی نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہاں تک کہ ہماری وہ خواتین جو حیث ہیں ان کو بھی لے آئیں ہم کو حکم دیا جاتا تھا پھر تو یہ عورتیں کہاں ہوتی ہیں لوگوں کے پیچھے ہوتی ہیں لوگوں کے پیچھے ہوتی ہیں تو لوگوں کی تکبیر کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہتی ہیں وَيَدْعُونَ بِدْعَائِهِمْ اور ان کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کرتی ہیں يَرْجُونَ بَرَكَتَ ذَلِكَ الْيَوْمْ وَطُحْرَتَ حُو اور اس دن کی برکت اور اس دن کی پاکیزگی کی امید میں ان کے ساتھ دعا کرنا ان کے ساتھ تکبیرات کرنا اس میں وہ شامل ہو جاتی تھی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے معلوم واقع خواتین بھی فَيُكَبِّرْنَا بِتَكْبِیْرِهِمْ کہ لوگوں کی تکبیر کے ساتھ یہ عورتیں بھی تکبیر کہیں تو ان سب کے لئے تکبیر تھا معلوم واقع کہ کوئی عورت اگر حیث سے ہے وہ بھی تکبیر کہے گی معلوم واقع حیث کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا منا نہیں ہے دیکھیں یہ حدیث ہے اس طرح سے سادھے سادھے مسئلے نکلتے کوئی مشکل ہے نہیں ہے اور عورتیں کہا رہیں گی خلف الناس لوگوں کے پیشے رہیں گی وہ الگ رہیں گی فَلِيَعْتَذِلْنَا الْمُسَلَّا جیسے کہا کہ مسلح سے الگ رہیں عید کی نماز کے کیا آقام ہیں عید کی نماز کا وقت کیا ہے علماء نے عام طور سے کہا کہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے یعنی ایسا وقت جس میں سورج اچھی طرح سے اوپر ہو جائے اور اس کی دھوپ اچھی ہو جائے اور اگر ہے ریت والا ریگستان ہے تو ریت وہ گرم ہونا شروع ہو یہ بہتر وقت ہے بعض علماء نے اس سے پہلے وقت بتایا ہے کہا ہے کہ وہ وقت جب مکروح وقت جس کو ہم کہتے ہیں جس میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے فجر کے بعد وہ وقت ختم ہو جائے عید کی نماز کا وقت اس کے بعد ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے راج اخوال یہی ہے کہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے سلات الدحہ جس کو کہتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنا چاہیے عید کی نماز پڑھنا چاہیے یزید ابن خمیر الرحبی کہتے ہیں خرج عبداللہ ابن بسر عبداللہ ابن بسر نکلے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الناسی فی یوم عید فطر او اضحا عید الفطر کے دن یا عید الاضحا کے دن لوگوں کے ساتھ وہ نکلے فَأَنْكَرَ عِبْطَاءَ الْإِمَام تو انہوں نے امام کے دیر سے آنے پر انکار کیا دیر سے آنے پر انہوں نے تنقید کی انہوں نے اس کو برا بتا کہ امام دیر سے آچھی بات نہیں ہے فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَعَتَنَا هَذِهِ کہا کہ اس وقت تک تو ہم نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وَذَلِكَ حِينَ التَّصْبِيح اور راوی کہتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جاتے یہ کونسا وقت تھا تسبیح کا وقت تسبیح اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو تسبیح کا وقت چاش کی نماز کے وقت کو کہتے ہیں کونسا وقت چاش کی نماز کا وقت صلات الدحا صلات التصابی تسبیح اس کو کہتے ہیں اس کو امام ابو دعوت اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے امام کے آنے سے قبل عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھنا چاہیے کوئی آدمی جائے اور جو سال پر نماز نہیں پڑھا اور وہ کہے کہ آج کا دن ملا ہے بھائی وہ اسے بھی فسے ہوئے یہاں پر کیا کریں کچھ نوافل شروع کر دے آدمی تو وہاں نوافل پڑھنا صحیح نہیں ہے کچھ لوگ آتے ہیں ان کی فجر نہیں ہوئی ہوتی ہے امام صاحب نماز سے پہلے ہوتے جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اٹھ کے پڑھ لیں اچھا خاصا مجمع کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کرتا ہے یہ مسلمان کا حال ہے آپ دیکھئے عید کی نماز کے لئے کیسا آیا ایک دام ایسا بن کے آیا ہے کہ کوئی دیکھ لے تو ان کا نکاح ہوا کہ پوچھے گا رشتے تیار اس کے لئے ہو جائیں گے عید صاحب بن کے آیا ہے وہ تو بچے ساتھ میں تھے تو پہچان لیا ورنہ ایسا ہی اور فجر کی نماز فجر کی نماز رائب تو فجر کی نماز زائے نہیں کرنا چاہیے اور عید گاہ میں جا کر نفل نماز پڑھنا نہیں چاہیے فعلبہ ابن زہدم کہتے ہیں ان علی استخلف ابا مسعود علی الناس ابن مسعود ابو مسعود ابن مسعود نہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالی ان کو لوگوں پر ذمہ دار بنایا فخرج یوم عید تو وہ عید کے دن نکلے فقال یا ایوہ الناس تو انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگو انہو لیسا من السنت ان یسلہ قبل الامام انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو امام ان یسلہ قبل الامام امام سے پہلے نماز پڑھنا سنت نہیں ہے یعنی عیدگاہ میں آ کر کوئی آدمی نوافل کا احتمام کرے تو یہ سنت نہیں ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے عیدگاہ میں نوافل پڑھنا سنت صحیح نہیں ہے اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھیں لم یسلی قبلہ ولا بعدہ نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی یعنی عید کی نماز جو دو رکعت ہوتی ہے آپ نے پڑھی نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد تو عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ومعہ بلال اور آپ کے ساتھ اس نماز میں یا اس وقت میں بلال بھی موجود تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ انہو خرجا فی یوم عید وہ عید کے دن باہر نکلے فلم یسلی قبلہ نہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھی نہ عید کی نماز سے بعد میں انہوں نے نماز پڑھی وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ لَيْسَلَّمَا فَعْلَهُ اور کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو اس کو امام سے پہلے یعنی عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد نماز نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن صحیح کہا ہے شیخ حلال بانی نے بھی اس کی سند کو حسن صحیح کہا ہے کیا عید کی نماز میں ازان ہے عید کی نماز کے لئے ازان نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس شریعت کے مقابلے میں فاسد ہوتا ہے ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے ہمارا کہنا کیا ہے ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے جب دلیل ہو تو قیاس نہیں چلتا ہے کوئی آدمی کہے کہ بھائی فجر کی نماز میں پبلک کتنی رہتی ہے امام صاحب اور معزین صاحب اور کچھ اوپر ہیں تو وہ بونس وہ بونس ایسی سب کے نمائند یہ بستی کایک وہ بستی کایک تو اتنی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سب لوگ رات میں دودھ لینے کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور جو سوتے ہیں تو پھر فجر بھی غائب کر دیتے ہیں کچھ لوگ خریداری کے لئے جاتے ہیں کیا آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو اور پھر جمعہ کی نماز میں جمعہ کی نماز میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں عید کی نماز میں عید کا نماز ایکشوال کاؤنٹنگ کا دن ہوتا ہے کہ واقعی بستی میں کتنے لوگ ہیں بلکہ باہر کی بھی لوگ آئے جاتے ہیں اتنی پبلک چٹائیاں کافی نہیں ہوتی ہیں اس دن پانی ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے ازان ہے اور عید کی نماز کا ٹائم فکس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اکثر وقت کنفیوجن ہوتا ہے زہر کا تو لوگ کو معلوم ہوتا ہے زہر کا اتنی بجے ہوتی نماز لیکن عید کی نماز کے لئے اکثر کنفیوجن ہوتا ہے آٹھ بجے ہے ساڑھے آٹھ بجے ہے نو بجے ہے کتنے بجے ہیں اس مسجد میں کتنے بجے ہیں اس مسجد میں کتنے بجے ہیں exactly ٹائم معلوم ہوتا ہے نہیں پھر کوئی آدمی کہا ہے کہ بھئی جب ساری نمازوں کیلئے اذان ہوتی تو اس کے لئے بھی ہونا چاہیے تو کیا ہے قیاس صحیح ہوگا نہیں کیوں نہیں ہوگا اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز کیلئے اذان ہوتی تھی نہیں جب نہیں ہوتی تھی کہ دلیل مل گئی تو پھر ہونے میں برائی کیا ہے کہ دلیل چلے گی نہیں یہ سارے معاملات میں آپ دیکھیں سمجھ میں آری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نمازوں میں اذان ہیں اس میں نہیں ہیں تو کچھ سوچ کے ہی آپ نے ایسا کیا ہے شریعت جاننے کی وجہ سے ہی آپ نے ایسا کیا ہے اللہ کی رحمری ہی میں ایسا کیا ہے آپ نے اس میں اذان نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی طرف سے ایک بدات حسنہ نکالو اپنی طرف سے ایک بدات حسنہ نکالو کہ ایک اذان ایک سر کرتا flamingی کیا ہوتا نیکی تو ہے اللہ کا نام ہوتا سب سا کر سکتے ہیں وہی باتیں جو آپ قبر کی عزان کے بارے میں نہیں ہے منا بھی نہیں ہے تو کتنا مار کھائے گا جو عزان دے گا چلے کیوں یہ کونسا طریقہ نکالے عید کیلئے کبھی عزان ہوتی کیا ہونے میں بھرائی کیا ہے ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھئے تو اچھی بات ہے تم دیکھ لو چلے گا نہیں جو چیز نہیں ہوئی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کرنا چاہی ہے یہی شرافت ہے یہی عقل مندی ہے اسی میں نجات ہے